پنجاب میں جزوی لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کا آغاز، سرکاری اور نجی دفاتر، شاپنگ مالز، تفریح مقامات بند، دبل سواری پر پابندی، کریانہ سٹور، سبزی منڈی، دودھ کی دکانیں اوپن، گھر سے صرف دو افراد کو خریداری کی اجازت سیکیورٹی اداروں محکمہ صحت کے ملازمین اور صحافیوں کو جزوی لوگ ڈاؤن میں استثناء، ایمرجنسی میں مریض کے ساتھ دو تیمارداروں کو اسپتال جانے کی اجازت، پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن جاری کرونا سے بچاؤ کامیشن، ملک بھر میں فوج تائیونات، پاک فوج کے دستے اسلام آباد، پنجاب، سن، خیبر پختونخواہ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیول انتظامیاں کی مدد کریں گے ملک بھر میں تمام پھولز بند رہیں گے، اجتماعات پر پابندی، ایک شہر سے دوسرے شہر تک صرف کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے والی گاڑیاں چلیں گی آرمی چیف ایک ماہ کی تنقاہ انصدادے کرونا فنڈ میں دیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی بریفنگ پنجاب کے بعد بلوچستان میں بھی مکمل لوگ ڈاؤن کا اعلان سات اپریل تک غیر ضروری گھر سے نکلنے پر پابندی کریانہ کی دکانیں میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے، انتظامیاں کا ڈبل سواری پر بھی پابندی لگانے پر غورت سندھ میں لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز کراچی کی شہراہوں، گلی محلوں اور اہم مقامات پر رینجرز اور پولس کے ناکے بڑے کاروباری مراکس مکمل بند، دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر تین سو بہتر شہری گرفتار، ایک سو بائیس مقدمات درج وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی حکومت تو خط، صوبے کے ماہانہ قرضے کی کٹوتی نہ کرنے کے استدھا کرونا وارس کے باعث مالی بہران کا سامنا ہے مراد علی شاہ سیدھواری میں کرونا کی تزدیق کے بعد سندھ کابینہ کو پریشانی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی ٹیسٹ کرا لیا، دیگر ارکان کے بھی ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات، کراچی اور سکھر ائرپورٹ پر مقامی پروازوں کے لیے بندش صبح چھے بجے سے فیصلے کا طلاق، دیگر صوبوں میں بھی لوکل فلائٹ آپریشن موطل کرنے پر گوہ قطر اور دبائی سے فلائٹ پاکستانیوں کو لے کر اسلامباد ائرپورٹ پہنچ گئیں قطر سے چالیس، دبائی سے ایک سو ایک مسافروں کی واپسی، ائرپورٹ پر سکریننگ کے بعد جانے کی اجازت امریکہ کا ڈاکٹر اسامہ سمیت دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو خراج عقید پاکستانی ڈاکٹر بے خوفی کے ساتھ وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑے میڈیکل سٹاف کے ساتھ کھڑے ہیں امریکی نائب موابن وزیر خارجہ ایلس ویلس ملک بھر میں اب تک کرونا کی آٹھ سو پچھتر کیسز ریپورٹ چھے افراد جانبہت، سن میں تین سو چورانوے، پنجاب دو سو چھالیس، بلوچستان ایک سو دس، گلگت بلوچستان اکھتر اور خیبر پختونقہ میں اٹھ تیس شہری متاثر، لاہور میں چار چینی باشندوں میں بھی تشخیف وزیر اعظم کی زیر صدارت کرونا وارث سے متعلق اجلاس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کی بھی شرکت دی جی آئی ایس آئی لیٹننٹ جنرل فیض حمید بھی مشاورت میں شامل امران خان آج ریلیف پیکج کا اعلان کریں پوری دنیا کرونا کا شکار ایک سو پچانجے ممالک لپیٹ میں دنیا بھر میں مرنے والوں کی تعداد سولہ ہزار پانچ سو دس ہو گئی ایٹلی میں مزید چھے سو ایک اور سپین میں پانچ سو انتالیس دم توڑ گئے فرانس میں ایک سو چھاسی برطانیہ میں چھون افراد جان سے گئے امریکہ میں کرونا کے پھیلاؤں میں دیزی، چین اور ایٹلی کے بعد سب سے زیادہ متاثر اب تک چھالیس ہزار ایک سو پینتالیس کیسز ریپورٹ مزید انتیس افراد کی ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی تعداد پانچ سو بیاسی ہو گئی ایران میں چھونہ سے مزید ایک سو ستائیس افراد جانبہہ تعداد ایک ہزار آٹھ سو بارہ ہو گئی ترکی میں مزید سات ہلاکتیں، بھارت میں محرک وارث سے مزید تین افراد ہلاک تعداد دس ہو گئی برطانیہ میں بھی تین ہفتے کے لیے امرجنسی کا اعلان لاک ڈاؤن کے دوران اشیاء ضروریہ کے علاوہ تمام مارکیٹیں بند دو سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے پر جرمانہ ہوگا وزیر اعظم بورس جانسن کی وارننگ چین کرونا کے علاج میں ایک قدم اور آکے تشویشناک مریضوں پر ایکمو ٹیکنالوجی کا کامیاب استعمال مصنوعی طریقے سے خون میں اکسیجن کی فراہمی سے صحت میں بہتری لانا ممکن اور اسلام آباد راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں وقتے وقتے سے بارش لاہور میں رمچن پنجاب کشمیر اور گلکت پلپستان میں مزید بادل برسنے کی پیشکوئی گیالا باری کا بھی انکار اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عمر دراز گوندل میں ہوں جیویریا زید ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولچن کے آغاز میں آپ کو ہمیشہ کی طرح اہم پیغام دیں گے کہ محدود ہیں تو محفوظ ہیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے لیکن پرہیز علاج سے بہتر ہے اور صفائی نصف ایمان ہے مزید معلومات کے لیے کرونا ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر رابطہ کریں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے بازار، شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، نیجی اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے بلوچستان میں بھی آج بارہ بجے سے سات اپریل تک مکمل لوگ ڈاؤن رہے گا محکمہ داخلہ بلوچستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان میں فوج تائنات ہوگی ملک بھر میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد آٹھ سو پہ شتر ہو گئی ہے کرونا سے بچاؤں کے لیے حفاظتی انتظامات سن اور بلوچستان کے بعد پنجاب میں بھی لوگ ڈاؤن صوبے میں لوگ ڈاؤن کا آغاز صبح نو بجے ہوا جس دوران اندرونے شہر اور ایک سے دوسرے شہر میں نکل و حمل ممنوع ہے سماجی، مذہبی اور دیگر استعمال پر بھی پابندی ہوگی شہر کی چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے میٹرو سروس تاہک میں سانی بند رہے گی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئید ہے لوگ ڈاؤن سات اپریل صبح نو بجے تک جاری رہے گا کراچی سمجھ سن بھر میں لوگ ڈاؤن کا آج دوسرا روز ہے تمام شہروں میں بازار اور مارکیٹیں بند ہیں نکل و حمل پر پابندی ہے بلوچستان میں بھی آج سے سات اپریل تک مکمل لوگ ڈاؤن رہے گا محکمہ داخلہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق صبح بھر میں ہر قسم کی غیر ضروری نکل و حمل اور گھر سے نکلنے پر پابندی ہوگی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی لگانے پر غور کیا جائے گا خیبر پختونخہ میں بھی آج بازار، مارکیٹیں اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں چاروں صبح میں لوگ ڈاؤن کے بعد اب ملک بھر میں فوج تائیونات کر دی گئی ہے وزارت داخلہ کے نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے سیول انتظامیہ کی دانب سے درخواست موصول ہوئی تھی جس کے بعد سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کے دستے تائیونات کیے گئے ہیں پاک فوج کے دستے اسلام آباد، پنجاب، سن، خیبر پختونخہ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کرونا وارث کی روک تھام کے لیے سیول انتظامیہ کی مدد کریں گے کرونا وارث کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن جاری ہے اور صوبائی دار الحکومتوں میں سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ صوبے بھر میں یہی صورتحال ہے اس سلسلے میں تفصیلہ جاننے کے لیے کوئٹا سے ایک سامیر لاہور سے عمر جاوید کراچی سے مونس احمد اور پشاور سے زاکر اللہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور اس کا کیا صورتحال ہے اس کے مطالق وہ تفصیلاً آگاہ کریں گے سب سے پہلے روک کر لیتے ہیں کراچی کا مونس احمد ہماری صدق موجود ہے مونس بتائی کراچی کی کیا صورتحال ہے دوسرا دن ہے لاک ڈاؤن کا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خوش گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں ان شہریوں کی جو کہ فالو نہیں کر رہے رولز کو دیکھئے بلکل گرفتاریاں گزشتہ روز عمل میں آئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آج حیرت انگیز طور پر ہم نے دیکھا ہے گزشتہ روز کی نسبت شہراؤں پر کم سختی نظر آ رہی ہے پولس کی جانب سے اس وقت میں موجود ہوں ملیر ہال میں جہاں پہ بہت زیادہ عام دنوں میں رش ہوتا ہے جب ہماری ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تو اس وقت بھی صورتحال یہی تھی یہاں پہ خاصا رش دکھائی دیا رہا تھا اگرچہ یہاں پہ پولس کی نفری اچھی خاصی موجود ہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تھا اور مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہم نے وزٹ کیا ہے تو کہیں پر پولس موبائلز کھڑیوی نظر بھی آئی ہے بیشتر جگہوں پہ تو نہیں بھی ہے لیکن کہیں پہ جہاں پہ ناکل لگایا گیا ہے تو وہاں پہ بھی پولس حیلکار ریلیکس کرتے نظر آ رہے تھے لوگوں سے پوچھ گا جی ایسی کوئی چیز چیکنگ کرتے وہ نظر نہیں آ رہے تھے اسی وقت سے ہم نے دیکھا کہ شہراؤں پہ لوگوں کی عام درفت آج نزبتا زیادہ نظر آ رہی ہے اور جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو پولس کچھ ایکٹیف ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جو لوگوں کا روائیہ ہے وہ پہلے بہت ہی افسوس نہ آکے لوگ بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی کے پاس سناختی کارٹ نہیں ہے تو پولس اس کو سمجھا رہی ہے لیکن بہت سالے لوگ سناختی کارٹ دکھا رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھے کہ لوگ بحث کر رہے ہیں پولس سے اور جانے کے اوپر اسرار کرتے ہیں تو یہاں پہ بہرحال آپ تھوڑی سی سختی نظر آ رہی ہے لیکن مجموعی لیکن مجموعی طور پہ جو ہے صورتحال آہ بہت زیادہ تکلیف تھے عوام کی جانب سے جی ٹھیک ہے یہاں پہ آج صورتحال آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پولس اس طرح پہ سختی نہیں کر رہی لاؤر چلتے ہیں عمر جعوید ہمارے ساتھ موجود ہے عمر آج پہلا دن ہے بازابتہ طور پہ لاک ڈاؤن کا کیا صورتحال ہے لاہور شہر سے اور پنجاب بھر سے کیا خبریں ہیں عمر میں اسٹرم لاہور کی اہم شہرہ مار روڈ پہ موجود اور انتہائی اہم چوک ہے چیرنگ کروز اگر آپ دیکھ سکے تو ٹرافک جو ہے وہ گزشتہ دنوں کی نسبت کم ہے لیکن جس طرح سے لاک ڈاؤن کے بعد صورتحال ہم ایکسپیکٹ کرے تھے ویسا نہیں ہے چوک چراہوں میں رش ہے ڈبل سواری موٹر سائیکل کی ڈبل سواری جو ہے اس کے اوپر تو پابندی کی جا رہی ہے لیکن گاڑیوں میں جو ایک سے زائد فرد کی پابندی ہے اس کو خاطر میں نہیں لار رہے اور گاڑیوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ دو تین افراد جو ہیں وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسری جانب لاہور پولیس کی جانب سے توقع یہ کی جاری تھی کہ بہت زیادہ گشت بڑھایا جائے گا سڑکوں کے اوپر اور جو لوگ غیر ضروری باہر نکلے میں ہیں ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ شنافتی کارڈ چیک رہے ہیں اور اپنے باہر نکلنے کی وجہ بتائیں لاہور پولیس کی جانب سے ایسا بھی نہیں کیا جا رہا جو لیبرٹی ہمین بلیوارڈ اور اس سے ملہکہ سڑکے ہیں وہاں پر رینجرز کا گشت چال رہا ہے جہاں پر رینجرز کا گشت ہے وہاں پر انفورسمنٹ جو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے آپ صرف یہ ایک چوک کی صورتحال اگر دیکھیں تو دس بارہ گاڑیاں ایٹے ٹائم چوک میں گھڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ بھی آپ کو چوکوں میں ایسی کھڑے نظر آ رہے ہیں اور جو ماسک پہننے کا حکومت کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ماسک پہنے جس طرح کا آپ میرے پیچھے بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گھر تک مہدرود رہے اور کونہ واردت سے محفوظ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمر یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سختی تو کی جا رہی ہے لیکن سختی کی جو امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ ہے وہ میں دکھائی نہیں دے رہی روک کر لیتے ہیں پشاور کا زاکر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے زاکر بتائی گئے اس وقت آپ کہاں پہ موجود ہیں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پہ کیا احتیاطی تدابیر کو فالو کرتے نظر آ رہے ہیں جی پلکل اس وقت میں پشاور کے علاقے ہشنگری میں موجود ہو یہاں پہ رش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے دکانیں تو مکمل طور پر بندے کیونکہ یہاں پہ گزشتہ رات خیبر پختنوہ حکومت کی جانب سے لاگ ڈاؤن میں سات دن کے لیے توسیح دی گئی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ دکانیں بندے صرف کریانہ سٹور جو ہے وہ مکمل طور پر یہاں پہ کلے ہیں میڈیسن سٹور جو ہے یہاں پہ کلے ہیں نان بھائی یہاں پہ کلے ہیں اور جو ضروری اشیاء کی چیزیں ہیں پروٹ وغیرہ سے